ہم آ چکے ہیں عید کے دن کہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ ہودی سمجھدار ہیں اور ہم آئے تھے یہاں پر نہانے کے لئے گھر میں بہت ہے گھر میں ٹیم نہیں پاس ہو رہا تھا ہم آ چکے ہیں یعنی کہ جھنگل شیر میں یہ گئیں میری ہیں اس کو میں چرا رہا ہوں اور وہاں جوہنا کے بہت ہی ٹھڑڑا موسم ہے ان پودوں کے نیچے درختوں کے نیچے بہت پیاری سی آواز چل رہی ہے اور انجوائی کا ٹیم ہے یہ جگہ پر اور آپ بھی ایسی جگہ پر لوگ گوشت کاٹ رہے ہوں گے اور میں جوہنا ایدھر ٹیم پاس کے لئے آیا ہوں تو گوشت کٹنا آسان ہے کہ ایدھر ٹیم پاس کرنا آپ کو ہی بہتر پتہ ہے حالت جواب یعنی کہ میرے سے زیادہ کون جانتا ہے اس کے بارے میں یہاں کا موسم بہت ہی پھر سے کمرا کیا ہی تو مجھے ایک چیز یہاں دایا کہ کیوں نہیں آپ کو ایک بار چیز کے بارے میں بتایا جائے یہ درخت بیسے نہیں کھڑے ایدھر آپ کے پھل کے لئے کھڑے ہیں کہ مجھ سے کوئی فیدہ اٹھاؤ تو یہ آپ چکر سکتے ہیں یہ ہم کھانے والے ہیں یہ بہت سوار ڈیسٹ ہوتا ہے یہ چکر ہیں یہ کھانے کی چیز ہے آپ کھا کے ٹرائی کر کے بتائیں مزید ہے تھنڈا نہیں ہے باقی مزید ہے یہ باقی مزید ہے یہاں انیس سو اٹھاسی میں او اٹھان میں میں میرا بھائی یہاں پر نہ تھا اور انیس سو چھے دوزار چھے میں میں یہاں پر نہ تھا چھوٹا سا تھا بس اور ابھی اسے میں بڑھا ہوں اور یہ چھوٹا ہے تو بھائی ساں وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ چینج ہوتا ہے جیسے آپ کو بھی چینج ہونا چاہیئے پھر سے ہم ویلوگ کے ساتھ آ چکے ہیں آپ کو پتہ بھی ہیں کچھ آگے پچھ آگے باتیں ہوتی ہیں مزید کریں انجوائے کریں وہ مجھ سے اچھے ہیں تو کیسے کھوڑنا پڑے گا اس کو اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے توتی یہاں پر رہتے ہیں آپ کو لوکیشن نہیں نہ ہی بتاؤں گا آپ خود چک کر سکتے ہیں یہ درخت جو ہے یہ ہے ہاں جس میں ترکنو لگے ہوتے ہیں پھگوار پھگوار نہیں دریک بولتے ہیں اس کو تو انگلیش میں کیا کہتے ہیں دریک ایسے کچھ بولتے ہوں گے اس کو انگلیش میں تو بہت ہی اچھا درخت ہے اور چڑھنے کا من کر رہا ہے پھر تو واپس اترنا بھی پڑے گا کہ جاس سے اتریں گے تو بس یہ کچھ تھا کوئی خاص نہیں اور ابھی ہم جانے والے ہیں نانے کے لئے گرمی سے بدوب میں آگئے ہیں اور ابھی جائیں گے وہاں پر اور وہاں پر بہت تھنڈا پانی ہوتا ہے انجوئے کرنے والے ہیں کوئی کیمروین میرے پاس نہیں ہے جو وہ پکڑے اور میں چلانگی لگا ہوں تو موبائل کے ساتھ گیا تو اس سستے والے فون سے بھی جاؤں گا میں اوہ بھائی سہاں پانی تو بہت نیچے ہیں تھنڈی ہواہیں لگ رہی ہیں کوئی مرے کپڑے پھاڑ تو نہیں لیں کرپ کر دیا اوہ بھائی صاحب آپ کو پچھلے ویڈیو میں دکھایا ہوگا میں نے کہ یہ پہلے دنوں میں وہاں پر تھا وہ جہاں پر وہ لگی ہے اور ابھی جو ہے بہت نیچے چلا گیا پانی اور ان کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے پانی لوگ لینے کے لئے جاتے ہیں اور ابھی ہم اس میں ڈمگی لگانے والے ہیں جیسے کہ ابھی ادھر سے نکلنا تھوڑا سا مشکل ہوگا ہمارے لئے سڑھیاں بے آدھے میں نہیں ہیں اور آدھوں میں ایسا کچھ ہے وہ دیکھیں یہ ہے سورین کسرا اور وہ چھ کر سکتے ہیں وہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے آپ کمینٹ کر کے پہلے بتاؤ اور میں آپ کو بتاؤ کہ میں وہاں جانے سے پہلے بتا دیں تو چٹنگ نہیں کرنا مجھے پتا ہے کیا ہے یہ یہ اس گرمی میں چھل کیسے رہا ہے دوب کو اسے پانی سے بھرا ہوا ہے یہ کیا ہے یار اہت مزہ آ رہا ہے یار یہ تو بلی ایڈر ہے یار بلی ایڈر کسی کی امانت ہے ادھر پہ پھڑی ہے ہم نہیں اٹھانے والے کیونکہ اس کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے اور ہمیں کھیلنا نہیں آتا بابا جی ہم اپنے ڈنگر چرانے آئے ہیں اور فالتو کے کام نہیں اور ولوگنگ تو ساتھ ساتھ کا کام ہے آج ہوب میں نت کریں گے اور انجوائے کریں گے ہم ویلکم بیک انہادر ویڈیو ویلکم بیک انہادر ولوگ کم ٹو مائی چینل سبسکرائب می اور انہادر نیو کامنسوننگ ہم جائیں گے وہاں پر کلحان پور اور چنی سکھے علی بابا پہ اور وہاں پر نانے کی جگہ پر خوبصورت خوبصورت جگہ پہ آپ کو دکھانے جائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ جوڑیے رہے گا چینل وگو کریں سبسکرائب ملیں گے پھر نیکس ویڈیو میں اپنا حیال رکھئے گے دوا میں یاد رکھی گیا اللہ حافظ محطم